بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار بابا فخر الدین ماں پیٹ کے ولی ہیں جو پیدائش کے ساتھ کراماتوں کا سلسلہ جاری ہے راہ سفر میں آپ سے بہت ساری کشف و کرامات کا ظہور ہوا ان کراماتوں کو دیکھ کر عوام و ناس دین حق اسلام خبر کرتے گئے سرکار بابا فخر الدین اپنی پیر مرشید سیدنا نتھر الدین تبلیعالم بادشاہ کے زیری خدمت تھے ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک عاشق نتھرولی جو تاجر تھا اپنی تجارات کا سامان سمندر کے ذریعے دوسری جگہ لے جا رہا تھا تو بیچ سمندر میں اس کی کشتی بھنور میں پھس جاتی ہے اس وقت سرکار نتھرولی کو مدد کیلئے پکارتا ہے مرشید نے اپنے چہید مرید بابا فخر الدین کو حکم کرتے ہیں کہ کشتی بچانے کے لئے تو آپ مرشید کے سامنے بیٹھے سمندر میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور آنے واحد میں کشتی کو کنارے لگا دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حضرین اکرام کو حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی سوائے نحیات آپ کے سامنے میں ہوتا ہوا چل رہا ہوں آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سنیں حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک جو سرزمین پنگونڈا شریف میں انند پور ڈشٹک آندرہ پردش انڈیا میں موجود ہے آپ کی ولادت پاک ایران مہوی اور سیستان و شاہپور کے آپ بادشاہ رہے کئے دنوں کے بعد اپنی والدہ یعنی امی جان کی اجازت لے کر خدا کی راہ میں نکل پڑے اور مخلوق یہ خدا کی خدمت کرتے ہوئے آپ جو ہے ہندوستان پہنچے اور کئی روز تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے اور ان کی اجازت سے شہر پنگونڈا پہنچے اور یہاں آپ نے اسلام کی شما کو روشن فرمایا یعنی اسلام کو آگے بڑھایا اور اسلام کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر جو ہے دامن اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ نے کئی کرامتوں کا بھی ظہر فرمایا جس سے جو ہے کفار و مشرقین آپ کی آخیدت مند ہو گئے اور اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور آپ بھی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ چلے کے پہاڑ کی ہے جس میں آپ کو چنے کے موٹے میں بند کر کے پانی میں ڈال دی یعنی طلاب میں ڈال دی وہ طلاب جو آج بھی پنگنڈے شریف میں موجود ہے اور جو ہے آپ اس طلاب میں ڈالنے کے بعد پھر آپ زندہ ہو کر پہاڑ پر آزان دیے اور آپ آزان دینے کے بعد آپ کے خدموں کے مبارک نشان آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہیں یعنی آپ کے خدم مبارک کے نشان اس پتر پر موجود ہیں ہر لوگ اخیدت مند حضرات آشیخان باو فخر الدین اس پہاڑ پر جا کر اس خدم مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور ہم فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں اور اس کے مستفید ہوتے ہیں اس پہاڑ کا نام جو ہے چھلے کا پہاڑ کہا جاتا ہے یہ تیری بندہ نوازیاں ہیں یہ تیری بندہ نوازیاں ہیں یہ تیری بندہ نوازیاں ہیں تیرے اشارے پہ چل رہاں ہیں یہ تیری بندہ نوازیاں ہیں تیرے اشارے پہ چل رہاں ہیں اے بابا فخروں تھی شہ خلندرے